السلام علیکم ویڈا از امید ہوگی اللہ پاک کی کرم سے تمام دوست خیریہ سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہتی امپورٹ انفرمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں کوشش کریں اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل پر فاسٹر ہمیں تو لازمی سبسکرائب کریں سب سے پہلے ٹاپکس بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کیا ٹاپکس ہے سب سے پہلے ہے کہ جن کا سیشن 224 کا سیشن ہے اور ان کی اگزیمز ہونے والے ہیں ایک تو میں سب کا سلیبس پیٹرن بتاؤں گا اس ویڈیو میں اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کے اگزیمز ہوں گے نا تو کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بکس کا ہمیں پتا نہیں ہے کون سی بکس کرنی ہے سلیبس کون سا کرنا ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونے چاہئے کہ آپ کے فاسٹر میں کتنی نمبرز ہوں گے ٹوٹل اور ایف ایس ای میں کتنی ہوں گے پریکٹیکل کے سارے ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتاؤں گا پیٹرن بھی دکھاؤں گا جس نے ایکولنسی لی ہے ایک سٹوڈنٹ نے تو وہ میرے پاس ہے پڑا تو اس کا میں ایک پیپر پیٹرن بھی بتاؤں گا کہ تھیوری میں کتنی نمبرز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ فاسٹر میں کتنی ہے سیکنڈر میں کتنی ہے اور اس کے علاوہ پریکٹیکل میں کتنی ہے اور ٹوٹل آپ کے کتنی مارکس بنیں گے اور کیا تو ساری چیزیں میں آج کے اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے اور شیئر بھی کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ پہلے بات کیجئے ایملٹی لیبارٹی ٹیکنیشن جو ٹوئیئرز کا کورس ہے نا بائی سو چوبیس سیشن کا تو اس کا ایک سلیبس کے بارے میں بتاتے ہیں ون بئی ون سب سلیبس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ایملٹی ہو گیا اوٹی ہو گیا ریڈو گرافی ڈسپینسر فیزو تھراپی جو جو ہیں سب کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے بھی جب آپ ایکولنسی لیں گے تو جتنی بھی چھے کٹیگری ہیں جو ایف ایسی کے اکول ہوئے ہیں جس میں ڈسپینسر ہے میڈیکل ایبارٹی ٹیکنیشن ہے اوٹی ٹیکنیشن ہے ریڈو گرافی ہے اور فیزو تھراپی ہے اور اسی طرح پتھال میں کہیں تو ان کا جو ہے نا فرسٹیر کے کتنی نمبرز ہوں گے ٹوٹل اور ایف ایسی کے کتنی ہوں گے اس کا کرائیٹیرہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں یہ ایک سٹوڈنس ہے جس نے اوٹی ٹیکنیشن کے ایکولنسی کے لئے اپلائی کیا تھا آئی بی سی سی میں تو اس کا جو ٹوٹل پیٹرن آ چکا ہے وہ میں آپ کو دکھانے جارہا ہوں ایف ایسی کی ہوئی ہے کیا ان کو فیزیکس کمیسٹری کے پیپرز دینے پڑیں گے یا نہیں تو یہ میں آپ کو بتانے جارہا ہوں اور جنہوں نے ایف ایسی نہیں کی ہوئی انلی میٹرے کی ہوئی ہے وہ کون کون سا سبجیکٹس کے ایکزیمز دیں گے اور ایکولنسی کیسے حاصل کریں گے تو ایکولنسی حاصل کرنے کا مکمر کرائیٹیرہ جو ہے نا ہماری پچھلی ایک ویڈو پڑی ہے وہ میں ویڈو لنک دے دوں گا دسکرپشن میں اس کو دیکھ لیجیے گا یا آئیکن میں دے دوں گا اس کو دیکھ لیجیے گا اس میں سارا پراپرٹی کے گار بتایا ہوا ہے تو سب سے پہلے بات کی جائے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں پکچر جس میں ایک سٹوڈنس کا ہے جس کے نمبرز ہیں جو ہے نا چھے سو سرسٹھ ہیں نمبرز اس کے ٹوٹل گیارہ سو میں سے تو کس طرح شیڈول بننا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیں جا رہا ہوں اس کے فرسٹ ائر میں بنے ہیں ٹوٹل ساڑھے پانسو جتنی بھی کٹیگریز ہیں چھے کٹیگریز ہیں جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہیں ان کا جو فرسٹ ائر کا ہے نا ٹوٹل نمبرز ساڑھے پانسو ہوں گے ساڑھے پانسو فرسٹ ائر میں ساڑھل بن جائیں گے گیارہ سو تو اس کا پریکٹیکلی طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیپر پیٹرن کیسے ہوگا تو سب سے پہلے بار کی جائے یہ ان کے ایکولنسی کا طریقہ گا جب آپ لیں گے تو اس میں فرسٹ ائر میں جو ہے نا انگلیش ہنڈرڈ نمبرز کی ہوگی اور اس کے علاوہ اردو بھی آپ کی ہنڈرڈ نمبر کی ہوگی یعنی یہ بن کے آپ کے دو سو اور اس کے علاوہ اسلامیک سٹڈی آپ کی فرسٹ ائر میں ہوگی اور سیکنڈ ائر میں آپ کی پاک سٹڈی ہوگی تو فرسٹ ائر میں آپ کے پچاس نمبر وہ ہوں گے یہ ہو جائیں گے ٹو فٹی یعنی دھائی سو ہوگی اس کے علاوہ فیزیکس کمیسٹری آپ کی لازمی ہوگی بے شک آپ نے فیزیکس کمیسٹری پڑھنی پڑے گی ہاں اس میں ہے کہ جنہوں نے فیزیکس کمیسٹری نہیں کی تو وہ انگلیش اردو اور اسلامیات پاک سٹڈی کے انگزیم دیں گے ونہ نہیں دیں گے تو جنہوں نے فیزیکس کمیسٹری نہیں کی تو ان کو یہ سارے چیزیں دینے پڑیں گی تو ان میں فیزیکس کمیسٹری کے پچاس نمبر ہیں یہ ٹوٹل بن گئے تین سو اور اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ جس میں پبلک ہیلتھ یعنی بیسک میڈیکل سائنسز بیسک میڈیکل سائنسز سے مراد ہے اپلائیڈ سائنسز یعنی ان آٹمی اور فیزالوجی تو ان کی پچھتر نمبر اس کے ہیں اور سرجگل ٹیکنیشن یعنی اوٹی تو ان کی ایک سیپریٹ بک ہوتی ہے آپ جسنی بھی سٹوڈنس پارڈ ہیں اور اس کے علاوہ اپلائیڈ سائنسز یعنی ان آٹمی فیزالوجی کی ایک علیدہ بکس ہے تو یہ پڑھنا پڑے گا جنہوں نے فیسی بھی کی ہوئے تو ان کو لازمی پڑھنا پڑے گا تو پچھتر نمبر یہ ہوگے انگلیش کے سو ہوگے ارزو کے سو ہوگے اور اسلامیک سٹڈیز اور اس کے علاوہ فیزیکس کمیسٹری کے پچاس نمبر یہ تین سو ہوگے اور ٹیٹھ سو نمبر ان کے ہوگے یعنی پچھتر اپلائیڈ سائنسز ان آٹمی فیزالوجی کے ہوگے اور سڈیگل ٹیکنیشن کے یہ ہوگے تو یہ ٹوٹل بن جائیں گے آپ کے ساڑھے چار سو نمبر بن جائیں گے اس میں پریکٹیکل کیسٹری کا ہوگا فیزیکس کمیسٹری کا ہوگا پریکٹیکل ہے پچیس نمبر اس کے ہوں گے فاسٹ ایئر میں اسی طرح ان آٹمی فیزالوجی کے پچیس نمبر ہوں گے تو یہ آپ کے بن جائیں گے پچاس یعنی ساڑھے چار سو اور پچاس ہی ہوگے پان سو ہوگیا اور جو پچاس نمبر اور ہوں گے وہ سرجیکل ٹیکنیشن یعنی میڈیکل ایبارٹی ٹیکنیشن ہے ریڈو گرافیہ ڈیسپینسر تو پچاس نمبر ان کے ہو جائیں گے پریکٹیکل ہے تو یہ ٹوٹل بن جائیں گے ساڑھے پان سو یہ جو میں نے آپ کو کرائیٹیرہ بتا رہا ہوں فاسٹ ایئر کے یہ سب کیٹیگری کا سیم ہی ہے تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طرح سیکن ڈیئر کا آپ کو بتاتا جاؤں سیکن ڈیئر میں آپ کے ہنڈر نمبر انگلیش کے ہوں گے اور اردو میں بھی ہنڈر نمبر اس کے ہوں گے اور اس کے علاوہ اسلامیک سٹڈیز نہیں ہوگی کیونکہ وہ فاسٹ ایئر میں آئے سیکن ڈیئر میں پاک سٹڈی ہوگی پچاس نمبر یہ ہوگی تو یہ ہوگی دھائی سو اور اس کے علاوہ فزیکس کمیسٹی کے یہاں پہ جو ہے نا سیکنڈ ایئر میں پچتر نمبر ہوں گے اور اس کے علاوہ اپلائیٹ سینسر یعنی ان آٹمی فیزالوجی سیکنڈ ایئر میں اس کے بھی پچتر نمبر ہوں گے اور اس کے علاوہ سرجیکل ٹگنشن ہیں اوٹی کی سیکنڈ ایئر کی بکس کی جیسے بک وان ہے یہ اس میں سیکنڈ ایئر میں بک ٹو ہوگی تو اس کے پچتر نمبر وہ ہو جائیں گے تو یعنی ہندر نمبر انگلیش کے ہندر نمبر اردو کے ہو جائیں گے یہ دو سو ہو گئے اور پچاس نمبر آپ کے پاک سٹڈی کے ہو گئے یہ بن کے دھائی سو اور اس کے علاوہ جو ہے نا فیزیکس اور کمیسٹری کے پچتر پچتر یہ ہو گئی ہے دیڑھ سو ہو گئے تو اس میں بن جائیں گے ٹوٹل چار سو نمبر بن جائیں گے اور اس کے علاوہ سرجی گل ٹکنیشن اوٹی کے پچتر نمبر یہ بن جائیں گے چار سو پچتر یہ ہو گئے اور سیکنڈر میں جو پریکٹیکل ہو گا نا وہ جسٹ ان آٹمی فیزالوجی کا ہو گا تو یہ چار سو پچتر اور پچیس وہ ہو گئے یعنی پچیس نمبر جو ان آٹمی فیزالوجی کے ہیں تو یہ پانسو ہو جائیں گے تو پچاس نمبر سرجی گل ٹکنیشن کے ہوں گے سیکنڈر میں تو ٹوٹل آپ کا بن جائے گا ساڑھے پانسو پانسو ساڑھے پانسو فسٹر میں ساڑھے پانسو سیکنڈر میں تو ٹوٹل بن جائیں گے گیارہ سو تو یہ تھا میں نے آپ کو بتایا ہے تھیوری کا بتایا ہے اس کے علاوہ پریکٹیکل کا بتایا ہے تو اس ٹوڈنز کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا جو ہے نا انگلیش میں جو ہے نا دو سو ہیں تو ان کا جو ہے نا انہوں نے بنایا ہے ایک سو دو اور اس کے علاوہ وہ سارا آپ کا کرائیٹر ہے دیکھ کے ہی بنائیں گے اس کے علاوہ اردو میں اس کے دو سو ہیں تو دو سو میں سے انہوں نے ایک سو چودہ نمبر دیئے ہیں اور تیسے نمبر میں جو ہے نا اسلامیک سٹڈی اور پارک سٹڈیز کا ہے تو اسلامیات میں اس نے پچاس میں سے بتیس دی ہیں اور پارک سٹڈی میں تیس نمبر دی ہیں اور اس کے علاوہ فیزیکس کمیسٹی میں اس کا دیکھا جائے تو انہوں نے وہ یہ منشن نہیں کیا جسٹ تھیوری کا کیا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے نا پچپل نمبرز ہیں اور اس کے علاوہ اپلائیٹ سائنسز کا دیکھا جائے ایک سو انیس نمبر یہ ہوگی اور اس کے علاوہ صدیگل ٹکنیشن او ٹین ایک سو ایک سر نمبر یہ ہوگی ٹوٹل ان کے بننے ہیں چھ سو سر سر نمبر یہ ہے پیپر پیٹرن سب کیٹاگری کا سیم ہی ہے اس میں کوئی زیادہ ڈیفرینس نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتایا یہ آج کی اس ویڈیو میں میں نے جس آپ کو پیپر پیٹرن بتانا تھا سب کیٹاگری کا آپ ہی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ پیپر پیٹرن بتا دیں کہ کس طرح کا پیٹرن ہوگا باقی انشاءاللہ ہر ویڈیوز کا سلیبس کے بارے میں علیہ در سے ٹاپک بناؤں گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت لینٹی ہو جائے گی تو اس وجہ سے تو ہماری چینل کے ساتھ اٹیچ رہی ہے چینل پر فاسٹر میں تو لازمی سبسکراب کیجئے چینل پر فاسٹر میں تو لازمی سبسکراب کیجئے اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے کا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اللہ حفظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ